موسیقی 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 ہے لیکن اگر اس پروسیس میں مداخلت نہیں ہوتی یہی پاکستان کی کامیابی ہے ایک نظام کی کامیابی ہے تو اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو آگے کیا آپ کی تقسیم ہے مولانا صاحب کو صدر بنا رہے ہیں آج کوئی اوڈوں کی بات نہیں کرتا آج صرف ایک ایجنڈ ہے کہ عمران خان کو اٹھانا ہے جی نہیں ہے آپ لوگوں کا کوئی حکومت کے ساتھ مذاکرات ہونے نہیں ہے مذاکرات جگہ نہیں ہے نا میرا ہم نے تو ان لوگوں سے لینے ہیں جن کی حرکتیں گھٹیا رہی ہیں حمران خان کی اچھی رہی ہے جو ظلم ڈائم نے کیا ان کا عزالہ کیا جائے گا یہ میں آپ کو بتا دوں جی اگر وہ آپ کو نہیں جانے دیں گے تو آپ کے پاس کیا سٹیپ ہوگا یہ دو آت ہیں نہیں مذاک سمجھے تو نہیں جگہ تو پھر آپ تباشا دیکھیں گے مول کے اندر فوج کو بلوگے نہیں لوگ اٹھا کے بار ماریں گے سپیکر کو اور حکومت کو جب ان کو بگیا دے وہ قانون دھوڑنا شروع کر دے تو اس پر کیا رہ جائے گا ادم اعتماد کامیاب ہوگی شاہد خاکہ نباسی کا دعویٰ فواد چہدری جیسے لوگ پہلی گاڑی میں بھاگ جاتے ہیں شاہد خاکہ نباسی نے کہا کہ شہزاد اکبر کی مثال سب کے سامنے ہے فواد چہدری اور شیخ رشید کا گھر قریب ہے بھاگنے میں آسانی ہوگی دھمکی کا جواب دھمکی ایس کے نیازی کے مشکل سوالات دیں گے سابق وزیراعظم شاہد خاکہ نباسی دلچسپ جوابات سابق وزیراعظم شاہد خاکہ نباسی کا سنسنی خیز انٹرویو دیکھئے پروگرام سچی بات میں آج رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر ادم اعتماد کامیاب ہوگی شاہد خاکہ نباسی کا دعویٰ فواد چہدری جیسے لوگ پہلی گاڑی میں بھاگ جاتے ہیں شہزاد اکبر کی مثال سب کے سامنے ہے شاہد خاکہ نباسی نے کہا کہ فواد چہدری اور شیخ رشید کا گھر قریب ہے بھاگنے میں آسانی ہوگی دھمکی کا جواب دھمکی ایس کے نیازی کے مشکل سوالات دیں گے سابق وزیراعظم شاہد خاکہ نباسی دلچسپ جوابات سابق وزیراعظم شاہد خاکہ نباسی کا سنسنی خیز انٹرویو دیکھئے پروگرام سچی بات میں آج رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر اسلام آباد کا سندھ ہاؤس ہارس ٹریڈنگ کا مرکز ہے بوریوں میں بھرے پیسے سے لوگوں کے ضمیر خریدے جا رہی ہیں وزیراعظم عمران خان کے خواہ کے مخالفین خوف زدہ ہیں کچھ عرصہ مزید رہا تو یہ سب جیلوں میں ہوں گے آنے والے دن فیصلہ کن ہے تینوں چوہوں کا شکار کر کے دکھاؤں گا ایک ہی گین سے تین وکٹیں گراؤں گا عمران خان کا دعویٰ کہا آپوزیشن کو شرم نہیں آتی کہ خود کہہ رہے ہیں نیب کو ختم کریں گے کہ یہ جو کرپ ٹولا یہ جو تین چوہے کٹھے ہو گئے ہیں شکار کرنے کے لیے میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں آپ ان کا شکار کر کے دکھاؤں گا کیونکہ یہ کر کے رہے ہیں اسلام آباد میں سندھ ہاؤس ہے سندھ ہاؤس میں نوٹوں کی بوریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے ہارس ٹریڈنگ کرنے کے لیے جو یہ نواز شریف نے ایک دبا چھانگا مانگا میں شروع کی تھی روایت کہ ایمپیز میمبر آب پارلمنٹ کے ضمیر خریدنے کے لیے یہ آج سندھ کی عوام کا پیسہ بوریوں میں آیا ہے سندھ ہاؤس ادھر سے سندھ سے گارڈ لے کے آئے ہیں اس کو بچانے کے لیے کہ کوئی اندر نہ آ جائے اور کیا کوشش ہو رہی ہے ساری دنیا کے سامنے بے شرمی سے کہ ہمارے ایم این ایز کو خریدنے آئے ہیں اور خریدنے اس لیے آئے ہیں کہ ان کو سب در لگا ہوا ہے کہ ان کے کرپشن کے کیسز دیار ہیں اور اگر عمران خان تھوڑی دیر اور رہ گیا تو ان سب نے جیلوں میں جانا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کے فیصلہ کن دن ہے اس میں فیصلہ ہوگا کہ کیسا پاکستان بنے گا اس میں سب چور ایک طرف ہو گئے ہیں اور ان سب نے مجھے موقع دیا ہے جس طرح میں نے کہا کہ انشاءاللہ ایک گین سے تین وکٹیں گریں گی مریم اورن زیب کا الیکشن کمیشن سے وزیر اعظم کے خلاف کاروائی کا مطالبہ الیکشن کمیشن کے حکم کی خلاف ورزی جرم ہے مریم اورن زیب کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن امران خان کے خلاف کاروائی کرے ریاستی وسائل کے استعمال کی خلاف ورزی پر امران خان کو سزا دی جائے ایک طرف کام آئین اور قانون دوسری طرف امران خان تنہا کھڑے ہیں حکومت چھوڑی ہے نہ ہی اپوزیشن جوان کی ہے پرویز الہی کہتے ہیں وزیر اعظم اماندار ہیں ان کی نیت بھی اچھی ہے حکومت کا حصہ ہیں ہر مشکل میں ساتھ دیا ہے چہدری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ عوامی مسائل کی نشاندہی پہلے دن سے کر رہے ہیں اتحادیوں کی مشاورت سے چلا جائے تو حکومت کا اپنا ہی فائدہ ہے جماعتوں میں مختلف آرہ ہوتی ہیں فیصلے مشاورت سے ہوتے ہیں چہدری پرویز الہی کا بڑا یوٹن حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کی یقین دہانی وزیر اعظم کو مفت مشورے بھی دے دیئے ایک نجی پروگرام میں حکومت کے ساتھ خلیج بڑھنے کا بیان دینے کے بعد چہدری پرویز الہی نے یوٹن ہی لے لیا ایک بیان میں سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پرویز الہی نے کہا کہ حکومت چھوڑی ہے نہ ہی اپوزیشن جوان کی ہے حکومت کا حصہ ہیں ہر مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا ہے ہم حکومت کے اتحادی ہیں اور الگ جماعت ہیں جماعتوں کے اندر مختلف فراہ ہوتی ہیں لیکن فیصلے باہمی مشاورت سے کیا جاتے ہیں وزیر اعظم عمران خان اماندار اور ان کی نیت بھی اچھی ہے اس سے قبل مسلمی کاف اور حکمران جماعت پی ٹی آئی میں خلیج بڑھتی دکھائی دے رہی تھی وزیر دفاع پرویز خٹک نے مسلمی کاف کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ دینے سے انکار کر دیا تھا منگل کے روز ایک نیجی ٹی وی کے پروگرام میں پرویز اللہی نے کہا تھا کہ عمران صاحب نے کسی کو کچھ نہیں دیا وزیر اعلیٰ بنا تو مسائل حل کر دوں گا پرویز اللہی نے مزید کہا تھا کہ عمران خان صاف فیصد مشکل میں ہیں اتحادیوں کا صاف فیصد جھکاؤ اپوڈیشن کی طرف ہے لیکن آج چہدری پرویز اللہی نے یوٹرن لے لیا بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ ان کو دو سو سے زیادہ درکان کی اتائید حاصل ہے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ دو سو سے زیادہ درکان کی اتائید بلاول کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن حقائق نہیں ہے اتحادیوں سے مسلسل تین سال کا تعلق قائم ہے اپوڈیشن والے اتحادیوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے رہی ہیں اسلاموفوبیا سے متعلق ہمارا مواقف دنیا نے تسلیم کر لیا اسلاموفوبیا کی بڑھتی لہر کے خلاف ہماری آواز سنی گئی قرارداد میں پندرہ مارچ کو اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن قرار دیا گیا ہے وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ فتح وزیر عظم عبران خان کی ہی ہوگی ترے سر ٹھیک کی خلاورزی کرنے والے ووٹ نہیں ڈال سکیں گے جو قانون کو ہاتھ میں لے گا اسے نہیں چھوڑیں گے مولانا کو مخاطب کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نونڈنگ نکل جائیں گی فضل الرحمان دھر لیے جائیں گے شیخ رشید کی اسلامباباد میں دھواندھار پریس کانفرنس اپوزیشن پر برہم کہاں سپیکر سے جا کر پوچھوں گا کہ کس دن ووٹنگ ہو رہی ہے سپیکر ترے سر ٹھیک کے تحت کسی کا بھی ووٹ منصوخ کر سکتے ہیں کچھ بھی ہو عمران خان جیتے یا ہارے فائدہ عمران خان کا ہی ہوگا امید ہے کہ آف لیگ اور اتحادی عمران خان کا ساتھ دیں گے اصلی اور نسلی ہی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے سپیکر صاحب سے ابھی میں جا کے پوچھوں گا کہ وہ اٹھائیس و نتیس تیس میں سے کس دن کا انتخاب کر رہے ہیں بوٹنگ کے لیے اپوزیشن کو حق حاصل ہے اعدام اعتماد کا لیکن سکسٹری تھری اے کی خلاف ورزی پر سپیکر کسی کا بوٹ کینسل کر سکتا ہے بوٹ داخل بوٹ ڈالنے سے پہلے یہ میری رائے ہے عمران خان جیتے یا ہارے فائدہ عمران خان کا ہی ہوگا نسلی اور اصلی لوگ جو ہیں وقت پڑھنے پر ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں وفاقی وزر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمن پر حیرت ہے لاتھیوں کی بات کر رہے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نکل جائیں گی آپ دھر لیے جائیں گے کہا خانہ جنگی ہوئی تو اس کے ذمہ دار مولانا فضل الرحمن ہوں گے مجھے سب سے زیادہ حیرت مولانا فضل الرحمن پر ہو رہی ہے وہ تو بپرے پڑے ہیں ویشی جٹ پڑنے پڑے ہیں بھائی آپ عالم دین ہیں آپ کیا باتیں کر رہے ہیں لاتھیوں اور تیل میں بگوئی ہوئی لاتھیوں میں خاص طور پر مولانا فضل الرحمن صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے بھاگ جائیں گے آپ دھر لیے جائیں گے لیکن جو زبان آپ استعمال کر رہے ہیں اگر اس ملک میں خانہ جنگی اور انارکی ہوئی تو پھر اس کی قیمت آپ کو دینی پڑے گی شیخ رشید نے کہا کپتان کو کامیاب ہوتے دیکھ رہا ہوں وفاقی وزیر اطلاع فواد چہدری کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کو نون لی کی نظر لگ گئی ہے اور انہیں صرف تحریک انصاف نظر آ رہی ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں وزیر اطلاع فواد چہدری نے مسلمی قنون کے رہنما جعوید لطیف کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ جعوید لطیف کے کھلے اعتراف جرم کے بعد عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے مسلمی قنون ہارس ٹریڈنگ کر رہی ہے الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے ناظرین جیو ایف اے کے رہنما صلاح الدین ایوبی کی پروگرام سچی بات میں گفتگو پارلیمنٹ لاجز باقیہ صلاح الدین ایوبی میدان میں آگئے کمپنی کی مشہوری کا الزام صلاح الدین ایوبی کا شیخ رشید کو پیغام وقت ثابت کرے گا شیخ رشید بھی کمپنی کی مشہوری کریں گے شیخ رشید سے زیادتی کا بدلہ لیں گے صلاح الدین ایوبی کا چیلنج شیخ رشید نے صلاح الدین کی گرفتاری کو ڈراما اور کمپنی کی مشہوری کرا دیا تھا سلاح الدین ایو بھی وزر اطلاع فواد چہدری پر بھی برہم فواد چہدری ٹی وی پر بیان بازی کے بجائے میدان میں آئے لیکن وہ تو کہتے ہیں ہم رچے کچی تو کہتے ہیں ہم نے کسی کو گرفتار نہیں کیا یہ کمپنی کی مشہوری کے لیے مشہور کر رہے ہیں یہ کمپنی کی مشہوری کے لیے ہم نہیں کر رہے شیخ رشید پتنیے کس دنیا میں ہے اور میں نے کل بھی کسی کو کہا تھا اگر جوٹ کا کوئی بن ہوتا کب کی بطنیے کب کی شیخ رشید دے والا ہو جاتا شیخ رشید یہ پوری میڈیا جو دیکھ رہا ہے ہماری لاش پہ یہ گستم گتا اور یہاں پہ لوگوں کو مارنا اور ہماری مرتضاء کامران کو باقاعدہ مارنا مولی جمال الدین کو اور آغام عمود شاہ کو یہاں سے اٹھانا لے جانا اور اس کے پوٹیج اور یہ چیزے یہ ساری کمپنی کی مشہوری ہے یہ پوری دنیا دیکھ رہا ہے کہ ہم شیخ رشید کہ رہے ہیں کمپنی کی مشہوری میں شیخ رشید کے ساتھ کروں گا میرا نام صلاحہ دین آیوبی ہے میں ان کے ساتھ کمپنی کے مشہوری پھر کروں گا سامنے جب میرے آ جائے میرے سامنے میں اس کو بتاؤں گا نہیں وہ جو ہر وقت ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں پریس کانفرنس کر رہا ہوتا ہے آپ اس کے پاس چلے جائیں اس کو کہیں بھئی کونسی کمپنی کی مشہوری ہم نے کی ہے ثابت کروں میں جاؤں گا لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پارٹی کے مشاورت ہوتے ہیں ہم ہماری پاس اپنا سیمی ہے کہ ہم جائے لیکن میں جاؤں گا جہان سے وہ اگر میں اس کو چلنج کروں گا یہ میرے سامنے یہ کہے کہ یہ کوئی کمپنی کا مشہوری ہے یہ شیخ رشید ہوتا کون ہے جس میں ہے کیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کمپنی کی مشہوری ہے وہ تو ہر جگہ پہ کہہ رہا ہے جس کے نہ نسل ہے جس کے نہ بیوی ہے نہ بچے ہے اس کی کیا کمپنی کے مشہوری ہے نہیں لیکن وہ کیوں کہتا ہے سلاح الدین عجوبی صاحب کو ہم نے گرفتار نہیں کیا اور بار بار لوگوں کو بتا رہا ہے کہ جی میں نے وہ کمپنی کی مشہوری کے لیے گرفتار ہوئے ہیں پگڑی انہوں نے خود اوپر پھینکی تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہم ہے اور ایک یہاں بے اور پارٹیز والی لوگ بھی ہیں اور یہاں بھی میڈیا والی بھی ہے اور پوری میڈیا والا دیکھ رہا تھا کہ ہم کمپنی کے مشہوری کر رہا تھا یا ایک وزیر آئی جی کو پون کرتا ہے اور یہ میں صادت کروں گا کہ جاؤ اس کو مارو لاجس کے اندر مارو ہم نے اس کو کہا ہے کہ سکر کے بغیر مجھے نہیں گرفتار کر سکتا ہے سکر کے حکم کے بغیر آپ لوگ یہاں آ بھی نہیں سکتے نقلی ہمیں یہاں سے وارنٹ آیا ہے لیکن یہی تو افسوس کی بات ہے کہ بدائے ان کو افسوس کرنے کے کہ یہ غلط ہوا ہے کسی نے جذبات ملی ہے انہوں نے کمپنی کی مشہوری پر کلیم کر دیا کہ جی وہ کمپنی کی مشہوری کر رہا ہے تو انہوں نے اس تین سال کو اس ملک کو اس طرح تباہ کیا ہے وہ غلطی پر جا رہا ہے اور اپنے غلطی کو اچھائی کر رہا ہے یہ تو اگل جماعت خانلوز ہے تو یہ ساری غلطی سے غلطی اور اپنے غلطی کو وہ کر رہا ہے کہ ہمیں ملک کو اسمان پہ لے گئے اور ملک کو ہمیں اس طرح کیا ہے یہ ملک کی تباہی اور بربادی اس طرح انہوں نے کیا ہے نہیں لیکن صلاح الدین صاحب یہ تو ابھی بہت ٹیم رہتا ہے آدم اعتماد کی ڈیٹ کا تو جب یہ واقعات اس حب تک پہنچ گئے ہیں تو آدم اعتماد کی جو تاریخ فکس ہونی ہے اس دن کیا ہوگا وہ اس کا کو پتہ لگتا ہے میں آپ تبھی پوچھتا ہوں شاید اور لوگ بھی ہیں یہ آدم اعتماد کا جو تاریخ ہے یہ جمہوری کام ہے اور یہ پہلے بھی ہوا ہے تو وہ پہلے کہہ رہا تھا کہ ہم کچھ ہمیں گھرراہت بھی نہیں ہے ہمیں اپنی مسئلہ نہیں ہے اور یہ لوگ جو ہے مطلب ہم اس طرح ایک باگ سے اس طرح لوگ کو ہم جرائیں گے اور اس طرح اس کو آؤٹ کریں گے اور ہمیں اپنی پریشانی نہیں ہے لیکن جب سے ہم نے آتاریخ کے آدم اعتماد جمع کیا ہے اور وہ جب جا کے الیکشن فیمیشن کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جا کے وہاں دین میں بری پاکستان کے لیڈیشپ کو جس طرح گالی آجے رہے جس طرح وہ حواس بختہ ہے جس طرح وہ اس طرح پریشان ہے کل رات کو ادھر لاجز آئے اور آپ اسے پوچھ لو کہ اس تین سال میں آپ نے لاجز دیکھا ہے کہ آپ کل رات لاجز آئے کیوں آئے نہیں وہ تو آپ نے پریشر جو دیتے ہیں تو لاجز میں جانا ہوتا ہے لاجز میں لڑائی چڑھائی تو آگے لاجز میں ہی ہونی ہے ادمی اعتماد والی دین ایک بات سنو ایک بات سنو یہ پوچھوڑی جو باتے کر رہے ہیں دس لاکھ لوگ لا رہے ہیں اور پھر آپ کی یہ جو ہماری یہ امنبران ہے اور امنید ہے اس دس لاکھ لوگوں کے بیچ میں سے وہ جائیں گے پوچھوڑی کو کہو تو آپ اس جن کدر ہوگا تو آپ میرے سامنے ہوگا یا نہیں ہوگا پتہ چل جائے گا پوچھ یہ تمہاری پوچھوڑ وغیرہ ہم اس کو پھر یہ بتائیں گے کہ آپ کم از کم ہماری سامنے تو آگئے نہیں اس نے تو گھنٹہ پہلے ٹھیک ٹاک دھمکی دے دیا ہے اس نے تو کہا ہے کہ دیکھیں گے کہ یہ کیسے کہ میں نے گوزر کے جاتے تو اس دن بھی بھی آکی جاؤ سلاو جن کو مارو اچھا تو پھر کدر چلے گئے آہاں آہاں تو پھر کدر چلے گئے پوچھوڑ کو تو آپ دھر آئے ہماری پولیس کو تو میں نہیں مارتا ہوں پولیس کے ساتھ میں نہیں لڑتا ہوں تم میں ہمارے میرے سامنے آؤ پواد ہے جو اس کے گھنڈا ہے میرے سامنے آ جائے نہیں نہیں لیکن لیکن آپ کرتے تو کچھ نہیں ہے وہ جو اتنا خراب کر رہے ہیں تو کرتے تو کچھ نہیں ہے پوری دنیا نے دیکھ لیا آئین کے خلاف قانون کے خلاف بغیر سوچ سمجھ کے جو کام کرتے ہیں پر سلے کرتے ہیں اس کے انجام پھر ہمارے پاو پکڑتے ہیں تو آپ جا کے پولیس وہاں پہ انہوں نے ہمارے پاو پکڑتے ہیں ایک کہہ رہا تھا خدا کی قسم نہیں نہیں وہ تو دیکھو نا دیکھو انہوں نے تو فوجی نے بلائی صرف پولیس پہ اتفاق کیا یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں وہ اس طرح ماتیاں مانگ رہے تھے اس طرح ماتیاں مانگ رہے تھے تو آپ دیکھ کدھر نمبرز پورے ہیں یا نہیں وزارلہ سندھ کا حکومت کو چیلنج کہتے ہیں آج ہی ووٹنگ کرا لیں آپ کو پتا چل جائے گا ادم اعتماد کی حمایت میں ایک سو بہتر سے زیادہ لوگوں کے وفاقی کابینہ کے کچھ لوگ ادھر ادھر ہو چکے ہیں ایمکی ایم کے مطالبات جائز ہیں بلاول بھٹو کو اعتراض نہیں امران خان کے لیے دس لاکھ بندی جمع کرنا کم خیلی ہے اس نے کچھ اس نے ایک کروڑ نوکرییں دیئے ایک کروڑ بندہ تو آئے گا جس کو نوکرییں اس نے پچاس لاکھ گھر بندائے ایک گھر میں پانچ سے لوگ تو ہوتے ہیں تین چار کروڑ تو اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے اگر اس نے واقعی یہ سارے کام کیا ہوتے جو وعدہ کر رہا ہے کل چودی پرویز علائی صاحب کا بھی آگیا ہے ایک بڑا انٹرویو میں نے سنا ہے سارا وقت کام کسی اور سے کرا تے رہے خود کچھ سیکھے نہیں اور جب کام کرنے کا وقت آئے تو ریڈ کی دیوار کی طرح وہ گر گئے اور ایسے ہی ہوا ہے ایوانِ صدر میں وزیراعظم ہاؤس میں گورنر ہاؤزز میں اور چیف ملسٹر ہاؤزز میں یونیورسٹیاں بن گئی ہیں ان کو بند نہ کریں اس لیے کہ وہ سارے طالب علم آخری سال میں اپنے تو ان کو پاس ہو جانے دیں کچھ دنوں میں ہی تیری کے عدم اعتماد جو زیادہ سے زیادہ جتنا ڈلے کریں اٹھائیس کے آگے جانی سکتے ہیں اٹھائیس سے یا اٹھائیس سے یا اٹھائیس سے جو گئے یہ خوشش شاید ان کی یہی ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد لوکل گورنمنٹ آرڈیننس دوہزار اکیس کو کل ادم قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کو لوکل گورنمنٹ ایک دوہزار پندرہ کے تحت بلدیاتی الیکشن کرانے کا حکم دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر قیانی نے اسلام آباد لوکل گورنمنٹ آرڈیننس دوہزار اکیس کے خلاف سابق یو سی چیرون سردار مہتاب سی ڈی اے مزدور یونین اور سی ڈی اے آفیسر ایسوسییشن سمیت دیگر درخواستوں پر فیصلہ سنایا عدالت نے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس دوہزار اکیس کل ادم قرار دیتے ہوئے کہا کہ بلدیاتی الیکشن لوکل گورنمنٹ ایک دوہزار پندرہ کے تحت کرائے جائیں نیو سٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی واپس آئیں گے ہیڈلائنز کے ساتھ اب تک کے لیے دیکھتے رہیے روز نیوز شاید صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ حالات واقعات کدھر جا رہے ہیں جس بلک حکمران ایسے ہو وہ کہیں نہیں جاتا جب بلکہ وزید کہتے ہیں ہم بدماشی کریں گے یہ باتیں کرنے والی نہیں ہیں یہ باتیں کرنے والی نہیں ہیں یہ باتیں کرنے کرتے کر رہے ہیں وہ آٹھ چکے ہیں آدمی ہوتے تو ایسے گھتر آدمی کھڑے کر کے پریس کانفرنس کرتے ادم ازباد وہی ختم ہو جاتا ہے یہ آپ میں آرٹیکل سکس لگے گا آج ہی لگے گا کرنے لگے گا کرنے لگے گا پرسون لگے گا اس میں ہمت ہوتی ہے کہ نہیں پتا تھا کہ نہیں جل رہا ہے پہلے ہی سمیلی دوڑ دے تھا ہم نے کہا تھا ادم اعتماد آرہا ہے تو آپ کی کیا انر پوزیشن کیا ہے کہ ہم سمجھیں کہ شہد کا کان بن رہے ہیں وزیر اعظم جشبہ شریف صاحبہ ہم میں سبت حکومت بننی چاہیے بات یہ ہے کہ یہ جمہوری عمل ہے اس کے اندر مداخلت رہے ہیں ملک کے مفاد میں نہیں ہے کہ اگر ادم اعتماد ہوتا ہے مداخلت کے بغیر ہوتا ہے بشاہر ہار جائیں ہم کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر اس پروسس میں مداخلت نہیں ہوتی یہی پاکستان کی کامیابی ہے ایک نظام کی کامیابی ہے تو اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو آگے کیا آپ کی تقسیم ہے مولانا صاحب کو صدر بنا رہے ہیں آج کوئی اوڈوں کی بات نہیں کرنا آج صرف ایک ایجنڈ ہے کہ عمران خان کو اٹھانا ہے جی نہیں ہے آپ لوگوں کا کوئی حکومت کے ساتھ مذاکرات تو ہونے نہیں ہیں مذاکرات جگہ نہیں ہیں میرا تو ذاتی خیال ہے کہ سومو کو رہنا چاہیے ہم تو کسی اوڈوں کی تلاش میں نہیں ہیں ہم تو اوڈوں کی بات ہیں ہم نے تو ان لوگوں سے لینے ہیں جن کی حرکتیں گھٹیا رہی ہیں عمران خان کے اچھی رہی ہیں جو ظلم ڈائم نے کیے ان کا عزالہ کیا جائے گا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر وہ آپ کو نہیں جانے دیں گے تو آپ کے پاس کیا سٹیپ ہوگا یہ دو آت ہیں نہیں مذاک سمجھے تو پھر نہیں جگہ تو پھر آپ تباشا دیکھیں گے ملک اندر فوج کو بلو گے نہیں لوگ اٹھا کے بار ماریں گے سپیکر کو حکومت کو جب ملکو جاندوں کانون توڑنا شروع کر دے تو سپر پھر کیا رہ جائے